ہماری ایک سرکار نے اس کا اس ریپورٹ کا کنڈیم کیا مگر اس کو کون رکھیں گے آپ کیوں نہیں رکنا چاہ رہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نرندر موڈی پرائیم منسٹر سے یوگی ادیتینات سے کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا آپ کو کیا خوشی ملتی ہے کوئی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آناب شناب بکواز بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا کیا ہم بھارت کے ناغریک ہیں تو خانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کا تکلیف ہو رہی ہے کہ پرافیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فی جی ارے بھئی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں اگر بات مسلمان کی آئے گی مو لنچنگ میں مارا جائے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں نوجوانوں کو پکڑ کے مارا جائے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو منٹلی ہیرسمنٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ ان کی بیٹیاں اٹھا اٹھا کر لاؤ ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر بات نامو سے رسالت پر آئی تو رب کعبہ کی قسم اب میری ماں میرا باپا میرا بیٹا میری اولاد میرا کاروبار میرا گھر سب کچھ قربان لیکن نامو سے رسالت پر خاموش بیٹھنے والے ہم نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملعون ومردود کے چولوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے دھمکی دی ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تم نے ہمارے جو گروہ ہیں یعنی یتین اور سینگان سرسفتی اس کے پتلوں کو نظراتش کیا تو ان بدبختوں نے ویڈیو جاری کر کے ایسی غلیز بات کئی ہیں جو یقیناً ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا ناظرین اس کو لے کر افیاد درج کی جا چکی ہے جگہ جگہ پر مسلمانوں نے بڑی ہی ہمت کا اور جوش اور جذبے کا ثبوت دیا عشق رسالت میں ڈوب کر مسلمانوں نے احتجاج کل ہی سے شروع کیا یہاں تک کہ غازیباد کی سڑکوں پر کل رات میں مسلمانوں کو اٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھنے کو ملا تب جا کر اس گستاک کے خلاف افیاد درج بھی کی جا چکی ہے آج اویسی صاحب نے اس کو لے کر بیان جاری کیا آج کی اس ویڈیو میں پوری خبر تفصیل سے بتانے والے ہیں کل ایک ویڈیو اس بدبخت کے چیلو چپاٹوں نے جاری کیا ہے جس میں ان بدبختوں نے جو الفاظ کہیں ہم اس کو یہاں پر شیئر بھی نہیں کرتے اور سنائیں گی بھی نہیں یہ کلپ آپ حضرات سنیے ملاحظہ فرمائیے کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ ادمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو پرائی منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشترہ میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل خبول ہے یہ دیش کی ترخی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کے سنبیدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں اور خانون تو ایک 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 خانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے خانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بھارے بلڈوزر استعمال کریں گے کیا کیا ایرس کر لیں گے اس شخص کے اوپر کیوں نے ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نا صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے اس ہندو بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر پڑھ کر اور وہ خود شرمندہ ہیں وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے خانون سب کے لیے برابر ہے اور خانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں مسجھ جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیراغیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا ایمیج متاثر ہی لوگ کر رہے ہیں اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی ریپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسن میں شامل ہونا چاہیے اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کے ذکر کیا ہماری ایک سرکار نے اس کا اس ریپورٹ کا کنڈیم کیا مگر اس کو کون رکھیں گے آپ کیوں نہیں رکنا چاہ رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نارندر موڈی پرائی منسٹر سے یوگی ادیتنات سے کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا آپ کو کیا خوشی ملتی ہے کوئی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آناب شناب بکواز بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا کیا ہم بھارت کے ناغریک ہیں تو خانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہم سراسر کنڈم کرتے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کا تکلیف ہو رہی ہے کہ پرافیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فی جی ارے بھئی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں آئیڈیل برشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں اسلام میں ہم کسی ہمارے پرافیٹ کا ہو ہمارے خلفاء راشدین کا ہو ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بول رہے ہیں ان کا ایفی جی جلائیں گے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے رحمت ہے اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ایفی جی جلائیں گے بکواس بک رہا ہے شخص اور اس لیے بک رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے بی جے پی میرے ساتھ ہے آر ایس ایس میرے ساتھ ہے تو اس لیے ان کے ان کو کوئی ان کو خریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ رول آف لا کمزور ہو رہا ہے کانسٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائیم منسٹر سے بھی ہے یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں اگر آپ لوگ اس سخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی آکشن لیجئے اس کو ایریس کریے ایریس کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کے آپ باعث ہے نہیں ہے اگر آپ باعث نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشی رواد سے آپ لوگ کی ایکٹیو سپورٹ سے یہ بھارت کے انیس کورڈ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور مسلمانوں کی جذبے کے ساتھ اس گستاق کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کیا مسلمان نوجوان کیا بڑے کیا بچے بچے سے لے کر اس بدبک کے خلاف گرفتاری کی مانگ کرتے ہیں جو ویڈیوز ہمارے تک پہنچے ہیں ہم اس کے مختصر سے کلپ کے حصے آپ حضرات کی خدمت پر رکھتے ہیں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں داسنا کر رہنے والا وہ مکار نہ ہنجار جو ہندوستان کے امن اور شانتی کو ختم کرنا چاہتا ہے حضور کی شان میں نازیبہ الفاظ بولتا ہے ایسے الفاظ بولے ہیں جن کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے لیکن حکومت ہند کیا کر رہی ہے یو بی کی حکومت کیا کر رہی ہے وہ بھونکتا رہ رہا ہے ہزاروں ایف آئی آر کرانے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس کے خلاف ایک بھی ایکشن نہیں لیا ہے ہماری سب کی مانگ ہے کہ جلد از جلد اسے جیل کے اندر ہونا چاہیے ورنہ اس سے بھی بڑا پروٹیشٹ پورے ہندوستان میں ہوگا تو قائد قانون کا پارنگرد سمیدھان میرے کر اپنی بات رکھتے آپ کو کس نے عدی کر دیا کہ اس طرح کی آبت زبانی ہمارے حضور محکمت مستوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرو تو ہم چاہیں گے کہ اکتر پردیش کی سرکار یوگی اور موڈی جی کیوں خاموش بیٹے ابھی آپ کہاں گئے آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا ویشواس کب ڈالے گے آپ یہ نرسیگانند کو جیل میں ہر دن ہو گیا آپ یہ ہر دن کیا آپ مسلمان کو اب سب یہی سبھی سننا رہ گیا ہے کیا کمیران گری کچھ بولتا ہے ابھی نرسیگانند نے پول دیا تو یہ الفاظ کوئی بھی مسلمان کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا اور میں اس مادیم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کو قائدہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہم کو سمیدھان کے ڈائرے میں رہ کر بات کرنا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوپی سرکار یتین ارسیگانند کو فوراں ہراست ملے ایف آئر ایف آئر کا کھیل بہت ہو گیا اس گستا کے رسول کو فوراں ہراست ملے کہ سخت سزادی جائے مولانا ارشد مدنی صاحب جن کے متعلق اطلاع ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں وہاں سے انہوں نے اس گستا کے خلاف پوشت کرتے ہوئے مانگ کی کہ اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ فیار درچ کی جائے بلکہ اس کی گرفتاری ہونی چاہیے بلاخر اویسی صاحب مولانا محمود مدنی اسودین اویسی ارشد مدنی صاحب ان تمام جو ہمارے مسلمانوں نے احتجاج کیا ان کی محنت رنگ لائی بلاخر اس کو پولیس نے اپنی کشٹیڈی میں لے لیا اس طرح کی بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے نوجوانوں نے کس طرح سے ہمت کا اور جذبے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک نوجوان نے بڑی ہمت کا جذبے کا ثبوت دیا اور ان کا ایک کلپ ویرل ہو رہا ہے آپ حضرت سنیے ہم نے ایک گیاپن تیار کیا ہے ایس ڈی ایم مہدے کو دینے کے لیے راشپتی مہمہم راشپتی مہدے کے لیے جت میں ہم نے مانگ کی ہے کہ گستاخ رسول کو فاسی کی سزا دی جائے اور جلد سے جلد سخت سے سخت دھاراؤں میں گستاخ رسول یتی نرسنگانن سرسوتی پر کیس بک کیا جائے اور اس کو جیل میں ڈالنے کا کام پرشاشن کرے کیونکہ یہ ہر وقت جس طرح کی یہ بیانباجی کرتا رہتا ہے اس کا اجزشی اور اس کا مقصد واحد ہے کہ دیش میں خامپردائی تنگے ہو جائیں ہندو مسلمان آپ اپک میں لڑے کٹے مرے اور یہ ناپاک لوگ اپنی راجنیتی کی روٹیاں سیکھتے رہیں اسی لیے ایک بات ہم ان سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دل میں غلط پیمی ہے تو آکے مقابلہ کرو آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو یوں اس طرح نبی کی شان میں دستاخی کرتے رہنا یہ ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے چونکہ یہ زلہ غازے بات کے ڈاترہ دیوی مندر کا مہنت ہے تو اسی لیے میں بڑی ریکویسٹ کے ساتھ ہمبل ریکویسٹ غازے بات کے ایس پی مہدے سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر اس پر کیس بک کریے سخت سے سخت ادھاراؤں میں اور اس کو جیل میں ڈالیے اور چونکہ یہ ویڈیو ہاپڑ میں دیکھی گئی ہے اور ہاپڑ کے مسلم سماد کی دھارمک بھاونائیں آہت ہوئی ہیں اس وجہ سے ہم ہاپڑ کے ایس پی صاحب سے بھی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر اس پر کیس بک کریے اس کو اٹھوائیے داسرہ دیوی مندی سے اور اس کو جیل بھیجنے کا کام کریے کیونکہ اگر بات مسلمان کی آئے گی موو لنچنگ میں مارا جائے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں نوجوانوں کو پکڑ کے مارا جائے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو منٹلی حیرسمنٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ ان کی بیٹیاں اٹھا اٹھا کر لاؤ ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر بات نامو سے رسالت پر آئی تو رب کعبہ کی قسم اب میری ماں میرا باپا میرا بیٹا میری اولاد میں میرا کاروبار میرا گھر سب کچھ قربان لیکن نامو سے رسالت پر خاموش بیٹھنے والے ہم نہیں ہیں اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو ہم ہستے ہستے اپنی گرزنیں دے دیں گے اور ہم خدر پر رکاب سے بھی پیچھے نہیں ہیں افغانستان کی موجودہ سرکار کے مطالق ایک بہت بڑی خبر کل کر آ رہی ہے کہ رشیہ جو ایک بہت بڑا ملک ہے دنیا کا اس نے ان کے خلاف سے ان کے اوپر جو دہشتگردی کا لیبل لگایا گیا تھا انہوں نے کہا رشیہ کی حکومت نے کہ ہم افغانستان کی موجودہ سرکار سے یہ دہشتگردی کا جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اب اس لشٹ سے ہم ان کا نام خارج کر رہے ہیں یعنی ہم ان کو دہشتگرد نہیں مانتے اس طرح سے رشیہ نے ثبوت دیا ہے ناظرین اکرام جو گستاق نے جو جس طرح کی گستاقی کی ہے اور مسلمانوں نے جس طرح سے ثبوت دیا اس شخص کو جو اپنی کسٹیڈی میں پولیس نے لیا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اویسی صاحب اور دیگر ذمہ داروں نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہئے کیا آپ بھی اس بات سے متفق ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں یہ خبر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو لائک نہیں کیا تو ابھی جلد سے جلد لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اجازت دیجئے و السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ